جو یہ پلین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہوگا تو وہ کان کھول کے سن لیں نہ تو ہم ایکسٹینشن ہونے دیں گے جو ملک ہے وہ قانون کے مطابق چلے گا وہ آئین کے مطابق چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کی منشاہ کے مطابق چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ ملک کو چلائے ملک چلے گا تو قانون کے مطابق چلے گا آئین کے مطابق چلے گا اس وقت آئین کے اوپر حملہ آور جو ہوئے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جنہوں نے آئین توڑا ہے جنہوں نے الیکشن مقررہ وقت کی اوپر نہیں کرائے جنہوں نے سپریم کورٹ کی اوپر حملہ کیا جنہوں نے ریڈ زون حملے کیے جنہوں نے پاکستان فوج کو ممبئی حملوں کے اندر انوارف ہونے کا خواہ ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ نعیم پنجوتا صاحب کی ویڈیو دیکھیں پھر اس وقت بات کرتے ہیں کون بچائے گا پاکستان رہا کرو رہا کرو عدلیہ کو عدلیہ کو عدلیہ کو عدھاق ججز عدھاق ججز وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وانٹ آف قورم کہ جب قورم جو ہے سپریم کورٹ کے اندر پورا نہیں ہوگا تو اس صورتحال کے اندر عدلیہ ججز والا معاملہ دیکھا جاتا ہے لیکن وہاں پر یہ آپشن بھی موجود ہے کہ حاضر سرورس ججز جو ہیں ان کو جو ہے وہ عدلیہ جاتا ہے یہاں پر تو قورم پورا ہے سترہ ججز سپریم کورٹ کے اندر عرریڈی موجود ہیں تو ہم آ جائے ہیں پورا پاکستان پوری بکلاہ کمیونٹی اس بات کیوں پر آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ جو آئین کیوں پر حملہ کرنے کی جو سازش رچائی گئی ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ناکام بنائیں گے انشاءاللہ دو ججز پیچھے ہٹ گئے اب باقی دو رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان دو ججز کو بھی پیچھے ہٹائیں گے اور جو پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی اوپر بین لگایا جائے گا یا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگایا جائے گا تو پہلے ہر اس شخص پر آرٹیکل سکس لگایا جائے جس نے آئین توڑا ہے جس نے قانون توڑا ہے پہلے اس ہر شخص کے اوپر آرٹیکل سکس لگایا جائے جس نے آج تک پاکستان کے اندر آئین کا کھلوار کیا ہے ہم کہتے ہیں تمام ادارے اپنی حدود کے اندر ہیں ہم کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنی جوز ڈکشن رکھتا ہے کسی ادارے کو کسی اسٹیبلشمنٹ کو کسی کو ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عدلیہ کی اوپر حملہ کریں ہم آٹھ ججز نے جو مجورٹی سے فیصلہ دیا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم چھے ججز جو اسلام آباد آئی کورٹ کے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کو متاخلت کا خط لکھا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم میٹی جی سرگودہ کے جج جس نے کہا ہے کہ جنسی اجر غمال بنایا انہوں نے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پشاور آئی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تمام ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو رول آف لاو کے ساتھ کھڑے ہیں جو بھی جج آئین اور قانون کی بارہ دستی کی بات کرتا ہے اس کے خلاف اس کے خلاف کمپین شروع کر دی جاتی ہے پروپٹیوں کا کیس وہاں پر پاسپورٹ کا کیس پوری دنیا جانتی ہے لیکن کسی صورت مقصود نشستیں جو ہمیں ملی ہیں جو پی ٹی آئی کا حق تھی جو اس کو دیا گیا جو انصاف دیا ہے سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ مجارٹی جو ہے وہ ادھر ہے تو ڈاک ججز کا جو مرسوبہ لائے گیا ہے ہم اس کو ناکام کریں گے یہ مقصود نشستیں یہ مقصود نشستیں اس لیے واپس لینا چاہتے ہیں تاکہ کسی کی ایکسٹینشن ہو ہم کسی صورت کسی کی ایکسٹینشن جاری رہے گی جب تک اس جسم کے اندر جان ہے جب تک اس جسم کے اندر خون کا کترہ ہے یہ خون کے آخری کترے تک یہ جنگ جاری رہے گی اور قاضی فائزل صاحب کو بھی جانا ہوگا کیونکہ جو جج جو جج انصاف کی کرسی کی اوپر بیٹھ کر انصاف نہیں دے سکتا تو اسے گھر جانا چاہیے انشاءاللہ یہ دو بھی جائیں گے اور ان کے بڑے سہولتکار بھی جائیں گے اور جو یہ پلین بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہوگا تو وہ کان کھول کے سن لیں نہ تو ہم ایکسٹینشن ہونے دیں گے جو ملک ہے وہ قانون کے مطابق چلے گا وہ آئین کے مطابق چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کسی شخص کی منشاہ کے مطابق چلے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی جو ہے وہ ملک کو چلائے ملک چلے گا تو قانون کے مطابق چلے گا آئین کے مطابق چلے گا اس وقت آئین کے اوپر حملہ آور جو ہوئے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ناظرین اکرام یہ گفتگو سنیے آپ نے نیم پنجوتا صاحب کی انہوں نے یہی کہا کہ ہم خون کے آخری قطرے تک اس ملک کے لیے عمران حان کے لیے کھڑے رہیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے لاپتہ کیا جا رہا ہے ملک میں یہ لاقانونیت بند ہونی چاہیے اور ناظرین یہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا کہ آپ اغوا کرتے رہیں اور ہم ہموش بیٹھے رہیں ناظرین آپ کے خیال میں کیا ریاست کو اس طرح سے کرنا چاہیے ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس قدر ظلم پاکستانی عوام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے برکز کے ساتھ اس طرح سے ہونا چاہیے یا نہیں اس بارے میں آپ نے اپنی رائے کا اضغار کمیٹس میں ضرور کرنا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ